اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے وہ شکوے کرتی ہیں شکایات کرتی ہیں اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھے وہ فلان کے حصے میں یہ چیز آئی فلان کا خامد یوں کرتا ہے شکوہ کرتی ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کسرت سے جہنم میں جائیں گی کسرت سے رکھ سیابی رو پڑے ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری ماں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بہنیں بھی حضور جہنم میں جائیں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جو ہی کرتی ہیں غیبتیں کرتی ہیں دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی اور تیسرا فرمایا اپنے خامد کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں بات بات پہ نہ شکری کرتی اس سبب سے جہنم میں جائیں عورت کی حقوق کا تعین فرمایا اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی اور کیا خوبصورت اللہ فضہ ارشاد فرمائے فرمایا تم میں ہار آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے ہار آدمی کہتا ہے لیکن کوئی اگر مجھے آکے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا قون ہے تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے جو اپنی بیوی خیر حکم خیر حکم لے احلے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیر حکم لے احلی میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بال بچوں کے لیے بی بی کے لیے اچھا رسول کریم علیہ السلام نے خامن کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت تیڑی لکڑی ہے بیچاری کو اللہ نے اکل پوری نہیں دی ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے بھولے چھوٹا بچہ ہے وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اسے مارتے ہیں کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے اس طرح کرنا چاہیے اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے بیستی کرنی چاہیے پنچائد میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے بھئی دادا یہ کام کرتا ہے بولے نا کیوں نہیں کرتا وہ کہتا ہے مارا بچہ نہ سمجھ ہے اپنا اپنا پوتا ہے مارا اپنا ہے اگر ہم اس کا ابباد نکال لیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے لیکن وہی ابباد جی جب بہو کوئی گلتی کر بیٹھتی ہے تو پنچائد بلاتے ہیں لوگوں کے سامنے محاذ اللہ تعالی بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں تنہیں سخت جملے کہے جاتے ہیں بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑی لکڑی ہے بچاری کو اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے تحت اقلادی عطا فرمائی ہے تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی حضور کیا کرے فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو اللہ تمہیں عجر عطا فرمائے گا اس کے ساتھ وقت گزارو اللہ تمہیں اس کا یہ ذہن بنانا چاہیے خامند کو اور خامند کی ذمہ داری ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رضیعہ کی چوبیس میں جلد میں بتفصیل بتفصیل لکھا ہے آپ فرماتے ہیں خامند کی ذمہ داری عورت کو کپڑا فرام کرنا روٹی فرام کرنا رہنے کے لیے گھر دینا نان نفقے کا خیال کرنا اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے ہفتے میں جی کوئی نہیں بول دے جسی ہفتے جو نہیں ہے نہیں سہی لفظ ہر ہفتے ایس حق ہے کدو ملان کھڑنا ہے پاہ میں نہ بولو گال جڑی سچی ہوتے سچی ہے ملان کدو لے جا رہا ہے اچھا اپنی اممہ روز مل دے سویر شام تو وہ کہن دی میں نو بھی اممہ رو ملا لے آدھے کہ نا روز نہیں جائی دا تو تو بھی نہ ملے اپنی اممہ رو روز بھئی دیکھیں نا آلہ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے بولے بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا لطول سارے انہوں پتہ ہے یعنی تو اسی کاٹ کر دیو نا تاں بیٹی دا نہ لے آجے صحیح بات کر رہا ہوں تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دی ہے کہتے نہیں روز نہیں جائی دا سال بعد جائیں بلکہ انتے اللہ خیر کرے اللہ پاک فضل کرے دماعت صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی اس کو آنکھوں پر بھی اٹھائے تکنے ہیں تیرے کار دے میری عزت نہیں کر دے پتہ نہیں انتو عزت پا یا کیڑی شایدہ نہ آ رکھے اوہ کیڑی ہے جیڑی تینوں چاہی دیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں وہ بار نہیں نکلتے وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ دماغ ساوار ہیں اور بیسے بھی میں کہاں جاؤں مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے انہوں نے سنگے ماربر بھی نہیں لگوایا ہوا تو میں کیسے جاؤں میری شان کے خلاف عزت فرماتے ہیں ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو دل کرتا ہے کہ وہ آئے چیرہ دکھائے ایک دفعہ مل جائے ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائیں اس کی گلتیاں معاف کریں اس کی آبوں پہ پردہ ڈالیں اس کی کتائیوں کا خیال کریں اس سے درگزر کریں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغز نہ پالنا بغز نہ پیدا کرنا کوئی گلتی کرے تو بغز نہ پیدا کرنا بغز نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے یہ ایسی تو ہے یہ بغز نہ پالنا اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت ختیجہ تلک کبرا کے سرتاج کے اور کیا لفظ ہیں جناب سید آمنہ کے لال کے میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت نہ پسند ہے تو غور کر لو ڈھونڈ لو اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی ڈھونڈ لو غور کر لو مل جائے گی کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی بڑی پسند ہوگی وہ بھی تمہیں مل جائیں گی ڈھونڈو تو صحیح تلاش تو کرو بغز کی آنک نہ لگانا بغز کی آنک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے عبیب نے تاجین فرمایا اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دیکھا